ملک پاکستان کا دل شہر لاہور اپنی خوبصورت تاریخی امارات، تہذیب و ثقافت، جغرافیائی اہمیت اور آلی شان روایات کی بدولت پوری دنیا میں ایک الگ پہچان اور عالی مقام رکھتا ہے اس شہر کو جتنا بھی ایکسپلور کریں یہ اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اس کے کئی خوبصورت اور تاریخی اہمیت کے حامل بازار ہیں جن میں آنارکلی بازار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کے ساتھ ہی انتہائی اہم اردو بازار بھی دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگوں کی علمی اور عدبی تسکین کا سبب ہے یہاں دنیا جہاں کے ہر موضوع پر کتابیں دستیاب ہیں اردو بازار کی تاریخ کئی دہائیوں پر محیط ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا کتابوں کا مرکز بن چکا ہے اس بازار میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں اور ہزاروں کی تعداد میں کتب خانے اور چھاپا خانے موجود ہیں یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کتابیں برامت کی جاتی ہیں اس انتہائی پررونک بازار میں روزانہ کی بنیاد پر علم و عدب کے متلاشی اردو بازار لاہور کا وزٹ کرتے ہیں سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، فنون لطیفہ ہو، تاریخ ہو یا علم و عدب دنیا کے ہر موضوع پر ہر طرح کی کتاب اپنی ضرورت اور ذوق کے مطابق یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے جب پاکستان بنا تو تمام مسلمانوں کے ساتھ میرے والد صاحب بھی میرے دادا بھی انڈیا سے اجزت کر کے لاہور سے شریف لائے خوش حرصے بڑی میند کی اس کے بعد پھر یہ کتابوں کا کام شروع کیا ہے اگر اردو بازار کو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو انگریز دور حکومت میں متبہ خانے بام عروج تک پہنچے تھے اور لاہور میں بنیادی طور پر پہلا پریس سن اٹھارہ سو پچاس میں متبہ کوہ نور کے نام سے قائم کیا گیا جسے منشی ہرسنگ رائے نے قائم کیا تھا منشی گلاب سنگ کی ایک بہت بڑی حویلی بھی اسی بازار میں قائم تھی جہاں آج آپ کو یہ خالد پلازہ نظر آ رہا ہے اس پلازہ کو انجمن تاجران اردو بازار کے صدر خالد پرویز نے تعمیر کروایا ہے اردو بازار کا پہلا نام مہن لال روڑ تھا جو منشی ہرسنگ رائے کے بیٹے تھے اندرون لوہاری میں جتنے بھی چاپا خانے موجود تھے وہ سب آہستہ آہستہ مہن لال روڑ پر منتقل ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مہن لال روڑ کی وسط میں اضافہ ہوتا چلا گیا جن میں اس وقت کے مشہور چاپا خانوں میں دعابہ ہاؤس، پنجاب کتاب گھر، ملہوترہ برادز، بھارتی بھون اور دیگر شامل تھے ان میں سے کچھ تو اپنے پرانے ناموں کے ساتھ چل رہے ہیں جبکہ کچھ کے نام تبدیل ہو چکے ہیں میرا داراک ہولی قرآن پبلیکیشن کا کام کرتا ہے ہم یہ کام اور پہلے ہم ٹیکس بک بھی کرتے تھے لیکن اب ہولی قرآن پبلیکیشن کا کرتا ہے اور ہم پیفور پارٹیشن یہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری جو فرم ہے یہ 1948 سے میرے پہلے والد صاحب سے محمد صحیح نقشبندی صاحب پہلے وہ رن کر رہے تھے اس وقت اردو بزار میں چیدہ چیدہ سی دکانیں تھی میرا نہیں خیال کہ بیس پچیس دکانیں ہوں گی اس وقت اس کے بعد پھر والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ایٹی تھری میں پانچ ہزار سے زیادہ دکانیں اس وقت اردو بزار میں ہیں جو پھیلتے پھیلتے یہ سارا کاروبار انارکلی تک چلا گیا ہوئی کاغذ کی مارکیٹ پھر اس کے بعد یہ کتابوں والی مارکیٹ لور مال سے شروع ہوتی ہے اور پیسہ اخبار اور یہ سلطانی محلہ کبیر سٹریٹ اور مین اردو بزار باہر چونگ دیکھیں تو لوہاری تک میڈیسن مارکیٹ کے ساتھ سلسلہ چلتا ہے چلتا ہے یہ چلا گیا ہے اور جو کہ مزید اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں مکتبہ مہین العدب کے بانی مہین احمد نے سن انیس سو اٹھالیس میں مہن لال روٹ کا نام تبدیل کر کے اردو بازار رکھا جس سے اس وقت کے مشہور لوگوں نے تسلیم کیا جہاں آپ بیٹھیں کتابوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا مہن لال اس اردو بازار کا نام بھی مہن لال روٹ تھا اور جہاں آپ بیٹھیں یہ مہن لال کا گھر تھا یہ ایک تاریخی عمارت ہے یہ غلاب سنگھ اور مہن لال کا گھر تھا یہ سامنے اس کا پریس ہے آج بھی گارڈن پریس کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھ تاریخی عمارت ہے اور تاریخی بازار ہے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں علم و دانش کا بازار پاکستان بننے کے بعد ہمارے سینئر رہنما تھے مہین صاحب انہوں نے اس کا نام اردو بازار اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس نے اس کا نام اردو بازار کے دور پر لکھا گئے اور اس میں آج بھی پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں ایڈوکیشن کے مطلقہ دین کے مطلقہ قرآن پاک کے مطلقہ تمام پروڈیکٹ یہی سے سپلائی کی جاتی ہے پورے پاکستان میں اور اسلامی موالک جتنے بھی ہیں یہاں سے کتابیں جاتی ہیں اردو بازار جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیری بازار میں جو ہے تھا زیادہ تر دکانیں ہندووں کی تھی یہاں اس کے بعد منتقل ہوا اور یہاں اترچند کپور اور اس طرح جو ہے جی بڑے بڑے ہندو پبلیشر تھے چودی برکت علی صاحب انہوں نے جو ہے پبلیشنگ کام شروع کیا اور انہوں نے انیس سو تیس پینتیس میں پنجاب بگ ڈیپو قائم کیا اور اس میں جو ہے مسلمان بچوں کے لیے کتابیں چھاپنا شروع کی چودی صاحب نے ماشاءاللہ ابھی بھی اپنے والد صاحب کا مشن اٹھایا ہوا ہے کام کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں اس کام کو اور ان کے والد صاحب نے اس کو جو ہے جی اردو بازار کے جو ہے جی بنانے میں بڑا کام کی ہے چود چھاپا خانے آج بھی اردو بازار میں قائم و دائم ہیں ان میں شیخ علام علی انڈ سنز ایم آر برادرز علم بک ہاؤس چودری اکیڈمی پنجاب کتاب گھر عوامی بک ہاؤس ایم جہنگیر انڈ سنز وغیرہ شامل ہیں آج اردو بازار لاہور کی وسط میں بہت اضافہ ہو چکا ہے یہاں اب نہ صرف چھاپا خانے موجود ہیں بلکہ سٹیشنری کا ہر قسم کا سامان بہ آسانی اور ارزا نرخوں پر تستیاب ہے یہاں پر نسابی نویت کی کتابیں بھی ارزا نرخوں پر ہول سیل کے طور پر فروخت کی جاتی ہیں پرنٹنگ پریس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ گلاب سنگھ نے اسی بازار میں بہت بڑا پریس جو مفید عام پریس کے نام سے لگوایا تھا وہ آج بھی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے نام سے موجود ہیں لامر لکھاری اور مشہور شورا حضرات اور عدیبوں کا بھی اس بازار میں آنا جانا رہا جن میں مولانا ابو کلام آزاد، عطاولہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری اور تیگر مشہور شخصیات شامل ہیں شاعر مسرک علام محمد اقبال کی تو یہاں بقائدہ طور پر رہائش گہ موجود تھی اردو بازار آج بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی دلچسپی کا باعث ہے کتابوں، کاپیوں اور سٹیشنری سے سجا اردو بازار صبح سے لے کر شام تک اہل علم و عدب کے متلاشیوں کا تانتا بندھا رہتا ہے ایسے ہی تاریخی، منفرد اور پررونک بازاروں کی بطولت شہر لہور آج بھی دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے موسیقی موسیقی